یہ جو بجلی دوبارہ مہنگی کرنے کی بات کر رہے ہیں بجلی آلریڈی اتنی مہنگی ہے پیٹرل چار سو تک کی باتیں ہونا شروع ہوگی ہیں کہ پیٹرل چار سو پہ جانا ہے ناظرین ملک بھر میں مہنگائی کا را جستان آباد کے اتوار پازاروں میں سبزیوں اور پھولوں کی قیمتیں بھی عام مارکٹ کے بھاؤ بکنے لگیں یہ ملک میں تبزیلی نہیں لاسکتے یہ ایجنٹ ہوتے ہیں یہ دیل کر کے آتے ہیں اور یہ صرف ملک پہ حکمرانی کرنے کے لیے لیتے ہیں آدھر بھائید یہ سے ملک میں رہتے ہیں نہیں ہیں بجلی اور مہنگی ہونی ہے پھر سردیاں آ رہی ہیں گیس مہنگی ہونی ہے تو کیا حال ہوگا ہماری معیشت کا نمسکار دوستو جہن دوستو پاکستان میں آپ پیٹرل چار سو کے قریب جانے والا ہے اسے لے کر کے پاکستان میں کافی بڑی تعداد میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ساتھی پاکستان میں بجلی لگاتار ایک کے بعد ایک مہنگی ہوتی چلی جاری ہے جس سے پاکستانی کافی زیادہ پریسان ہے کیونکہ آئی ایم اپ نے کہا ہے کہ پاکستان کو ہر صورت میں جو آئی ایم اپ نے ڈیمینڈ کیا انہیں پورا کرنا پڑے گا یادی پاکستان ایسا نہیں کر پاتا ہے تو پاکستان کو آنے والی کسٹ نہیں ملے گی یہی کرڑے کہ پاکستانی سرکار آئی ایم اپ کی ہر ایک سرط کو پورا کرنے میں لگی ہے یادی پاکستانی سرکار نہیں کر پائے گی تو پاکستان کو پیسے نہیں ملے گا اور پاکستان کو آئی ایم اپ کے پیسوں کی بہت زیادہ جرورت ہے کراچی صاحب کو بتا رہے ہیں کہ پولس کی بھاری نفعی موقع پر موجود ہے احتجاج کے باعث آئی ایچ انڈرکر روڈ کے اطراف بدترین ٹرافک جام ہے روڈ کھلوانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں پولس کے جانب سے گیس پراہمی کی یقین دہانی تک روڈ نہیں کھولیں گے مظاہر ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے لوگوں کا جینا جو ہے وہ حرام کر دی ہے لوگوں کی زندگی ہے جیرن ہو چکی ہے لوگ خودکشیوں بھی آگئے ہیں لوگوں کا جو رہنا سینہ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے آپ نے ایک بات کی یلو جرنلزم کی ٹھیک ہے تو ابھی دیکھا جائے میڈیا تو ہمارا یہ دکھا رہا ہے ابھی کینیڈا کے اور انڈیا کے ایشو پر لگا ہوا ہے کہ آج جو ہے وہ انڈیا کو موگ کی کھانی پڑی آج جو ہے وہ انڈیا کو دبا دیا گیا آئیسولیٹ کر دیا گیا کینیڈا انڈیا پر بھاری ہو گیا تو آپ کو نہیں دیکھتا کہ جو چیز دکھانے چاہیے تھی وہ چیز دکھائی نہیں جا رہی ایک طرف علیہ دہی پنگے کی طرف بڑھا جا رہا ہے دیکھو حضرات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ایشوز ہیں اسے ڈائیورڈ کرنا وہ مسئوس ہے انہوں نے قوم کی جو اس وقت دو ستمبر کو ملک گیڑتالو ہی تھی اور اس کے بعد جتنا بڑا پشاور میں پروگرام ہوا ہے اور لاہور گورنر آس آپ دیکھیں ہزاروں کی طرح میں لوگ موجود ہیں یہاں پہ لوگوں کا جمع گفیر ہے سٹیج آگے سے نظر نہیں آرہا اور پیچھے سے تک لوگ موجود ہیں ان کو کس نے دکھانا ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ویب ٹی وی ہے سوشل میڈی ہے اس کے ذریعے لوگ ویبرنٹ ہو رہے ہیں لوگوں کو پسا چل رہے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ملک کے عوام کی نبہ شناعت صرف جماعت اسلامی بنی ہوئی ہے باقی جتنی پولیٹیکل پارٹی ہیں وہ اس ملک میں بربادی کا باعث ہیں وہ پیپلز پارٹی کا نام لیں پی ٹی آئی کا نام لیں نون لی کا نام لیں یہ ان کو کوئی غریب آدمی غریب کا دکھ سمجھ دکھتا ہے ان کا ڈالرز میں ان کے اپنے اکاؤنٹس ہیں ان کو کیا ضرور ہے ڈالر ساڑھے تین سو پہ جائے تین سو پہ جائے یہ ان کی پولیسی ہیں نا جی ملک دشمن اناثر یہ کٹھے ہوئے ہیں اور آئی ایم ایف کے ایجنٹے پر یہ کام کرتے ہیں کہتے ہیں یہ ہماری خارجہ پولیسی آزاد ہے اور کہتے ہیں جی بلوں میں کم ہی ہم آئی ایم سے پوچھ کے کریں گے یہ کوئی آزاد نہیں ہے یہ سارے جتنی بھی جماعتیں ہیں نا جی یہ جو پولیٹیکل ہیں جماعت اسلامی اور جو دینی جماعتوں کو چھوڑ کے یہ ساری عوام کا خون چوچنے والے لوگ ہیں ہر بندہ جو آ رہا ہے اس کے یہ سینل کرتے ہو کہ آپ آفیس میں آئے ہو کیا لے کے آئے ہو کیا دے کے جا رہے ہو جب یہ سوچیں گے تو پھر یہی کچھ ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے جب آپ ایک قوم پہنسے دے قوم سوچیں گے قوم کے فائدے کیلئے سوچیں گے پھر کچھ ہوگا جب اپنی ذات سے آگے کا سوچیں گے پھر ترقی ہوگی سر مجھے یہ بتائیں جتنے بھی لوگ یہ بیٹھیں کہ یہ ڈالروں میں کمارے بل تو سر ڈالروں کے ساب سے سسٹم تو ایسے آ رہا ہے جس طرح بیس ہے کیونکہ یہاں پہ نہ تو بجلی کوئی فرید دی جارہی ہے بل اس طرح آتا ہے کہ جیسے عوام پتہ نہیں چار چار پانچ پانچ لاکھ ان کی انکم ہے بس یہ سوچیں گے لوگ زندہ کیسے ہیں اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالی اس ملک کی تقدیر بدل دے اللہ اس ملک میں نیک لوگ لے آئے اللہ تعالی ان سے ہماری جان چھوڑا دے ان لوگوں کو تو تیار کیا جا رہا ہے انہوں نے فلسطین کو جا کے ازاد کروانا ہے سیریا کو ازاد کروانا ہے دیکھیں ایسا نہیں ہے یہ بڑی بائی برینٹ ہے پولٹیکلی پروچ کے لحاظ ہے جماعت صلاح میں یہ دنی آگئے ہیں نا جی کوئی بھی نہیں ہے مگر میں آپ کسے کہوں گا میں صرف آپ سے بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں میرے بڑے میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھر کو پہلے دیکھیں گا جب ہم سر اس لیول پہ جائیں گے تب بات کر سکتے ہیں نہیں یقینا ہم نے فلسطین کشمیر کی بات کرنی ہے یہ بات نہیں ہم نے کہنا سر وہ تب کریں گے لہا جب ہمارے گھر کے اندر لوگ پوش ہو ایسا نہیں ہے دیکھیں ہم ایک امہ ہیں ہماری جو گرافیہ ہی تقسیم جو ہے نا وہ پوری قوم کے لیے ہی پاکستان ہی صرف ہے کہ باقی بھی ہوا ایسی کی بات کیجئے وہ تو کرتے نہیں وہ تو اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہیں سب کے ساتھ ان کی اچھے ہیں سیکھیں میں اپنی بات کروں گا کسی کی بات آپ نہیں کرتے ہیں سر آپ اپنی بات کر رہے تو پہلے اپنے گھر کو کیری دیکھ رہے اپنے بلوچستان کشمیر اپنے گھر کو دیکھیں گے ہم اپنا گھر بھی دیکھیں گے باہر بھی دیکھیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں وہاں ان کی دلائقی اور بدنوانیوں کے وجہ سے لائے لاؤسز بھی ہیں آپ نے دیکھا سرکولر ڈیٹ اپنے پاسٹی پیمیٹس ہے جو جو حکومت کی اپنی جو بیٹ گوڈنس ہے اس کا جو ہے وہ اپنے بھوگت کا پڑھتا ہے ہمارے دلوں میں چوری کی رکھنے بھی شامل پوری دنیا سولر کو سپورٹ کر رہی اور ہم ہم آئے پیپ اس کے چونگل سے باہر نہیں نکل رہے ہیں اور ان کو پیسے بھی دیتے ہیں جو بجلی بنتی ہے وہ بھی ہم استعمال کاری نہیں سکتے اور کپیسٹی کی مد میں بھی ہم لوگ اتنی پیمیٹس ہرچ بیلکل سالانہ اربو روپیہ ان کو پی کر رہے ہیں مسئلہ یہ کہ پوری دنیا سولر کے لیے لوگوں کو فورٹ کر رہی ہے ہم لوگ جو ہے وہ سولر پر اپنے لوگوں کو شفٹ کرنے کے لیے رازی نہیں ہیں ان کو کوئی انسینٹیوز ہی نہیں دے رہے ہیں اس کو بجائے اس کو اوپر ٹھارہ فیصد ٹیکس لگا دیتے ہیں بلکل کوئی لگا بھی نہ سکے اور جب بل آتے ہیں اس میں نو ترہ کے ٹیکس شامل ہیں حکومت نے ان یوٹیلٹی بلوں کے ذریعے اور پیو ایل پروڈکس کے اوپر ٹیکس لگا لگا کے اپنے خزانہ بھنے کا جیپ طریقہ بنایا ہوا ہے اس کا وہ بھی لوگوں پہ ہی پڑتا ہے اور ادھر سے کرزہ بھی لیتے رہتے ہیں تو یہ نہیں کوشش کرتے کہ نظام ٹیک کریں اسی ممالک میں تو چلے ٹیکس کا یہ فائدہ ہے کہ وہ پھر ان کو سطح گربہ سے اوپر لے کر آتے ہیں ان کو نجھے لے کر جا رہے ہیں ہم ورڈ بینٹ سے کرزہ لے چکے ہیں ریز ریوینی پروجیکٹ کے نام سے آگے سیکنڈ چل گیا پھر اس کا دیکھے دیکھے وفاق کے بعد اپنجاب حکومت نے بھی لیا آپ سمجھ نہیں آتی کہ یہ سب چیزیں جیسے آپ نے فرمایا یہ تو سب کو پتا ہے پاکستان نے کہ آپ کوئی دنیا میں مسلمہ حصول ہیں پھر پہلے تو یہ لوگ لون لیتے ہیں اس کام کے لیے لون لینے کی لون تو لیے جاتے ہیں کوئی انفرسٹرکچر بڑی بڑی آپ نے لون لینے ملک کی پسطہ وہ جو ہے آپ پروفیشنسی بڑھائیں پروڈکشن بڑھائیں یہ ان چیزوں کے لیے تو بھار کیف لون لینے کی ضرورتی نہیں کیونکہ اس کے لیے تو حل آ جاتے ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بہت عرصے سے بہت سے لوگ لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو شرافیہ کے اوپر ٹیکس ہے وہ اس کی چھوٹ جو ہے وہ اب تو خود بھی یہ بجٹ میں بتاتے ہیں ٹیکس ایکسپینڈیچر کے چیپٹر میں اور ایف بی آر بھی جب فینیس بل پیش کرتا تو اس کے نیچے لکھتا ہے تقریباً 1.5 ٹلین تک ہے تو اگر اس میں سے اگر ہم آدھی بھی جو ہے مراد واپس لے لیتے جو بلا وجہ دی انہی ہیں مرادی آفتہ طبقات کو جو ان کی سیلری آرہی بہت آئی ہے اور مراد پہلے سے بھی ان کا حکومت سے محصر ہے تو پھر وہاں سے کافی فسکل سپیس نکل آتی ہے اور ہمیں اتنی زیادہ جو ٹیکس لگاتے ہیں وہ طبقہ کون سا ہے کیا وہ اشرافیہ سے تعلق نہیں ہے ان کا جو مراد اپنے آپ کو دیتے ہیں وہ طبقہ کون ہے وہ اپنے آپ کو مراد دیتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے ٹیکس لگانا ہے وہ اپنے اوپر تو ٹیکس نہیں لگائیں گے نا ڈاک ساہب جو ہاں لیکن وہ ٹیکسوں میں جو چھوٹ دی ہوئی ہے اس کا ذکر تو بہت اب ہونے لگا ہے تو چلیں وہ اپنے اوپر ٹیکس نہ لگائیں جو چھوٹ لی ہوئی ہے وہ ہی واپس لے لیں تاکہ سب کے لیے برابر ٹیکس تو ہو جائے پر بھی تو یہ مسئلہ ہے نا کہ 1.5 ٹریلین کی تو انہوں نے اپنے آپ کو اگزمشنز دے رکھی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ نئے ٹیکس نہ لگائیں مگر جو ٹیکسوں میں چھوٹ ہے وہ تو ختم اب جب ایک سال کے طور پر ساہب کی سیلری ہی دس بارہ لاکھ ہے تو اس کے اوپر پھر انہیں فری ریزدینس اس کی پیٹرل پھر بجلی اس طرح کی مرات یوں ہیں اس کا اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے تو اگر آپ کوئی فائدہ لیتا ہے کوئی بھی جیسے پرائیوٹ سیکٹر میں تو اگر امپلائیر امپلائی کو کوئی بھی فائدہ دے تو اس کو اوپر ٹیکس لگ جاتا ہے قائد میں بھی ہو تو مارکٹ ریٹ پر ٹیکس لگ جاتا ہے تو سب کے لیے ایک جیسا ٹیکس ہونا چاہیے صفائی ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پی ایم یہاں ہے کیا زبردست طریقہ ہے ڈینائے کار تو بالکل لیکن یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ کبھی بھی یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا کہ ایک رابطہ کار جو نون رابطہ کار رہا ہے وہ اسی جگہ پہ وہاں موجود ہے جہاں ایک اور کٹ پتلی سٹیک کر رہا ہے یہ بالکل اتفاق نہیں ہے ظاہر ہے کہ بہت ساری باتیں آگے چال کے سامنے آئیں گی لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ملک کے سسٹم کو سمجھنے کے بعد میں یہ بات بڑے وسوق سے کر سکتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی پیغام ضرور ڈیلیور کیا گیا ہے باقی جو مرضی کوئی باتیں کریں لیکن میسج کچھ نہ کچھ ڈیلیور ہوا ہے کچھ تیہ کیے جا رہے ہیں معاملات کیونکہ نگران کڑپتلی وزیراعظم ظاہر ہے کہ ادھر سے بھی جو ڈیمانڈ ہوں گی جو باتیں ہوں گی کہ میں نے جیل نہیں جانا تو دوستو پاکستانیوں کے اس وقت پاکستانی سرکار نے چیخیں نکال دی ہیں کیونکہ جس طرح سے پاکستان میں لگاتر ایک بعد ایک لگاتر مہنگائی کے بم گرائے جا رہے ہیں اس سے پاکستانی کافی زیادہ پریسان اور لگاتر پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی پاکستانی سرکار پر کوئی اثر پڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا کیونکہ جس طرح سے پاکستانی پاکستانیوں نے بجلی بلوں کو لے کر کے ہنگامہ کیاتا لگا تھا اور بجلی کے بل بھی جلائے تھے اس کے باوجود بھی پاکستانی سرکار چاہا کر بھی کوئی راحت نہیں دے سکی کیونکہ پاکستانی سرکار کا کہنا تھا کہ جب تک ہمیں آئی ایم اپ اجازت نہیں دے گا تب تک پاکستانیوں کو کسی بھی طریقہ کی راحت نہیں مل سکتی یہی کاراڑ ہے کہ پاکستانی اس وقت کافی زیادہ گصے میں ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جس طرح سے پاکستانی سرکار آئی ایم اپ کے گلام بن بیٹھیا اس سے پاکستانی عوام کا کچومن نکل چکا ہے کیونکہ پاکستانی عوام کو کسی بھی طریقہ کا کوئی ریلیف ملنے والا نہیں آئی ایم اپ نے پاکستان کو ساپ ساپ بول دیا ہے کہ پاکستان کو ہر ایک سرط پورا کرنے پڑے گی یعنی پاکستان نہیں کر پاتا ہے تو پاکستان کو آنے والے دنوں میں اگلی قسط نہیں ملے گی اسے لے کر کہ پاکستانی سرکار آئی ایم اپ کی ساری سرطوں کو پورا کرنے میں لگی ہے آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میرے اسے کریں جیدی آپ چینل پڑھیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور سیئر کریں جائے ہیں اوہ اندہ مات